اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہوتا میں انہوں پتہ کوئی نہیں آئی دادا بادشاہ باپ بادشاہ چار بھائی بادشاہ اور خامن بادشاہ سات نسبتوں سے شہزادی عمر گھر میں تشریف لائے فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں کپڑے کہاں سے لیکھا اب دونوں میع بیوی خاموش بیٹھو ہیں فاطمہ کہنے لگی ایک ترقی میرے ذہن میں آئی ہے کہاں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں میں اس سے کپڑے بنا لیتا ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گے کہاں ہاں ہاں یہ ٹھیک یہ ٹھیک باہر نکلے ان کے خزانچی مزاہم ابھی انہوں کے تربیہ اتیافتہ مزاہم بھائی وزیر خزانہ کا جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں انہوں نے کہاں میرے المومنین ابھی دیتا ہوں بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں دے دوں گا اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا چھپ ہو گئے ایک لفظ دے مرد کہ اللہ تیرہ بھلا کر گھرا کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے لیے دے سکتا جیسی حکومت بنو عمیہ نے کیا ہے نا اسلام میں ایسی کسی نے نہیں کہی دھڑلے والی جیسے ظلم و ستم والی تھی دھڑلے والی خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ رواز میں تو عمر کہنے لے کہ بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک یہ باپ سے بھی دو قدم آگے تھے کہنے گا آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی خیانت نہیں کی اس کا صلح کیا ملا کہ جیسے چودویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو سوا دو سال میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا چرواہہ رونے بیٹھ گیا ساتھی نے کہا رونے کی کیا بات ہے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہمار بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں مجھے لگتا ہوں آج مر گیا ہے کہ وہ کیسے کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے موسیقی